ایک بات اور کہہ دوں کہ قرآن حکیم پر تدبر کرنے کا حکم دیا ہے غور و فکر کا کیوں؟ ایک عام سوال پوچھتا ہوں قرآن حکیم کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوبی نقفال ہوگا کیا یہ قرآن حکیم پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تعلیم نہیں دے ہوگئے میں آپ جب سوال کرتا ہوں چھوٹا تھا قرآن پر غور کرنے کا حکم سنو دیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی قابل غور ہوتی ہیں اس لئے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو ذہن عطا فرمایا ہے اب جب ذہن دے دیا ہے تو ذہن کی تربیت اور اس کی نشون نمہ کے لئے غور و فکر ضروری ہے اللہ غور و فکر نہیں کرے گا دماغ تو اس کا جو وظیفہ ہے وظیفہ سے محتل ہو جائے گا لہذا ذہن کی تربیت اور اس کی نشون نمہ کے لئے اللہ نے حکم دیا کہ تم قرآن پر غور کرو اس سے تمہارے ذہن کو نشون نمہ ملے گی اور تمہارے ذہن کی تربیت ہوگی اچھا ٹھیک ہے قرآن حکیم پر غور کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا کلام بہت ہی جامع کلام ہے بہت ہی جامع کلام ہے انگریزی کے اندر ایک طرز اعدا ہے بولنے کی ایک اسٹائل آف ٹاکنگ ہے اسٹائل آف پر اور اسٹائل آف ٹاکنگ ہے سجیشن اور اردو میں اور دوے اس کو آربی میں ایما بولتے ہیں یہ بیم علیہ حمزہ سجیشن جو ہوتا ہے نا ایمہ یہ کنایا سے ابلغ ہوتا ہے امیر کنایا اس کو سجیشن کہتے ہیں سجیشن کا مطلب چاہتا ہے شائر یا اوریٹر یا سی کر خیال کا ایک پہلو پیش کرتا ہے خیال کا ایک پہلو پیش کرتا ہے بہت سارے خیالات کو اشاروں میں بول جاتا ہے خیال کے ایک پہلو کو بتاتا ہے اور بقیہ خیالات کے پہلووں کو اشارے میں بیان کر دیتا ہے اشارہ کر دیتا ہے اب قوت تخیل جو انسان کی ہے قرآن حکم محمیز کرتا ہے کہ یہ جو اشارات ہیں ان اشارات کے خانوں میں اپنی قوت تخیل سے رنگ بارتا جلا جا صرف خیال کا ایک تحیل پیش کیا گیا غور کرے گا تو خیال کے مختلف پہلو تیرے سامنے آ جائیں گے غور سے بہت سارے گوشے واہ ہوتے ہیں لہذا قرآن حکم کہتا ہے کہ جب غور کرو گے تو میرے جامع کلام کے اندر بہت سارے پائدے والے پہلو بھی ان کو نظر آئیں گے لہذا غور و فکر میرے کلام میں ضروری ہے اور کسی بھی جامع کلام کو بگر غور و فکر کے نہیں سمجھا جا سبتا لہذا غور و فکر کی دعوت اس بات کی کھلی بھی شہادت ہے کہ قرآن حکم انتہائی جامع کلام ہے اور غور و فکر ضروری ہے اس کے لیے قرآن حکم کا ایک سوٹی ہے جا آپ بھی بولتا ہے نا تو بولنے کا ایک اثر پڑتا ہے اثر میں بول رہا ہوں تو یہ جو الفاظ نکلنا ہے الفاظ کا بھی ایک وزن ہوتا ہے آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ الفاظ کا ایک وزن ہوتا ہے تو بہت بات میں تحقیق ہوئی ہے بات میں تحقیق ہوئی ہے قرآن حکم کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا گیا انہادا اللہ سہرنیوسر یہ ایسا جادو ہے جو اثر کرتا ہے قرآن حکم کو جادو کہا گیا جیسے جادو اثر کرتا ہے ایسے ہی اس کلام کا زور ہے جو ڈائریکٹ دل و دماغ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ایک جو نے فرمایا گیا دیکھتے بوجھتے تم جادو لا رہے ہو یعنی قرآن حکم کو جادو کہا گیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا اثر بالکل جادو کی طرح ہوتا ہے قلب و دماغ کے اوپر اور اثر دیکھیں اس کا اللہ فرماتا ہے لو انزلنا حاضل قرآن اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو قرآن اللہ کی خوشیت سے پھٹ جاتا دیکھ رہے ہیں قرآن کا پاور دیکھ رہے ہیں قرآن کا وزن دیکھ رہے ہیں کوئی وزنی چیز ڈالی جائے گی تبھی تو کوئی چیز پھٹے گی پتر جیسی چیز بتا دیا گیا کہ قرآن کا سوٹی ایجاز ہے اس کے الفاظ کے اندر اس کی آواز کے اندر اتنا زور ہے اتنا پاور ہے کہ اس پاور کا معاملہ بتایا گیا کہ جنسی اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تب پہاڑ پھٹ جاتا یہ اس کا سوٹی ایجاز ہے ایک بڑی اہم بات بتا